ایک نئی صبح کا آغاز یا تو گرمہ گرم کافی سے یا پھر گرمہ گرم چائے سے ہوتا ہے جی جناب تو آج کی صبح کا آغاز جو ہے نا وہ ہوا ہے گرمہ گرم کافی سے اور کافی پی کے تو کہتے نا ایسی انرجی آتی ہے یہ کیا بات ہے بھئی السلام علیکم حاضر و ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور جناب ابھی آپ نے دیکھا کہ گرمہ گرم کافی پیئے میں نے کافی کے بعد آج میں نے بنائی ہے جناب کونڈوں کی ٹکی ہیں آپ بھی سوچوں گے کونڈوں کی ٹکی ہیں ہوتی کیا ہیں اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آج آپ کو پتا لگ جائے گا کونڈوں کی ٹکی ہیں ہوتی کیا ہیں اور اگر آپ کو پتا ہے تو کیا ہی بات ہے جناب تو آئیے چلتے ہیں پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہے اور کیا کیا چیزوں کی ضرورت سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی جب وہ دیکھ لیں گے تو اس کے بعد ہم بنائیں گے ٹکی ہیں آجا جی جلدی سے بھاگ کے جائیں اور جلدی سے پینسل اور کاپی لے کر آ جائے اور ریسپی کو نوٹ فرما لیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہم میں بتاتی چلوں کہ یہ کیا ہے یہ ہے جناب میدہ اور یہ میدہ جو ہے میں نے دو کپ لیا ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہ ہے سوجی سوجی میں نے آدھا کپ لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں اس کے برابر میں جو پڑوسن جو ہیں وہ ہیں کوکونٹ الائچی اور بادام کا پارڈر اور اس کے علاوہ ونیلہ شگر تو یہ میں نے تقریباً تین چمچے جو ہے کوکونٹ کے لیے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے دو چمچے جو ہے وہ بادام کے پیس کے لیے تھے اور ایک چمچہ الائچی کے لیے تھا ان کے برابر میں ہیں جناب خشک دودھ صاحب یعنی یہ جو ہے نیڈو صاحب ہیں یہ میں نے تقریباً چار سے پانچ چمچے جو ہیں بڑے میں نے خشک دودھ کے لیے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے شگر وہن یہ میں نے ایک کپ لیا ان کو اس کے علاوہ دودھ بھائی بیٹھے ہوئے اور یہ ہیں گھی بھائی اس کے جو پیچھے ہیں نا وہ بیچاری آدھا کب جو ہیں وہ سوجی ہیں وہ جو جھاک جھاک کے کہہ رہے ہیں کہ یار آپ مجھے بھول گئی ہے تو یہ سب ملکے جو ہیں آپ اس میں بنائیں گے اس وقت مزیدار قسم کی کونڈوں کی پوری ہیں تو جناب یہ میں ڈسکرپشن باکس میں بھی لگ دوں گی اس کی ریسپی جو ہے اور یہ ریسپی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مجھے کس نے اتنی مزیدار ریسپی بتائی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مزیدار ریسپی جو ہے میں نے ایک چینل میں دیکھی تھی ہے وہ چینل کون سا تھا وہ تھا انجی کا کچن ایک ہماری بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری آپ آئے ان کی باتیں بھی کیا لا جواب ہوتی ہیں اتنی مزیدار باتیں کرتی ہیں آپ ان کے چینل پہ جائیے ان کو دیکھئے ان کو سبسکرائب کریں بہت اچھی ولوگز بناتی ہیں اور یہ ہے کہ ان کے چینل سے میں نے جو ہے نا یہ ریسپی لی تھی اور مجھے بڑی مزیدار لگی میں نے کہا یار یہ ٹرائی کرنی چاہیے اور بہت ہی ایزی تھی بہت ہی بس یہ چیز ایسی تھی کہ یہ ہمیں آرام سے جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں اس میں کوئی اتنی مسئلے نہیں ہوتے تو جناب بس میں نے اس طرح اس کو جو ہے وہ مکس کیا ساری چیزوں کو اور اس کے بعد جو ہے اس کو اس طرح سے گوند لیا یہ دیکھیں اس کو اس طرح آپ چیک کریں گے یہ اتنا تھک ہونا چاہیے اور اس کے بعد وہی نارمل جناب آپ نے روٹی بنائی اور اس کے بعد جو ہے میرے پاس بھائی کیوں فرم وم تو تھی نہیں تو میں نے تو لیا اپنا گلاس اور اس سے جو ہے میں نے اس کی فرمز کاٹ لی اچھا جی ٹکییں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں اب ان کو مجھے فوراں جو ہے فرائی کرنا کیونکہ ان کو مجھے زیادہ دیر رکھ نہیں سکتی ہوں کیونکہ اس میں شوگر ملی بھی ہوتی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا تو جناب آپ دیکھئے زبردست قسم کی گولڈن ٹکییں تیار ہو گئیں اچھا جی ٹکییں بن چکی ہیں اور بے حد لذیذ ٹکییں بنی ہیں اتنے اتنے سوفٹ بنی ہیں اور اتنی مزیدار آپ لوگ ضرور ٹرائی کی جگہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو بہت پسند آئی گی ٹھیک ہے جی نیاز بھی در چکی ہیں تو اب چلتے ہیں اپنی بقیہ ولوک کا آغاز اچھا جناب یہ تھا دوسرا دن اور دوسرے دن میں ناشتہ اپنے لئے تیار کر رہی تھی اور ناشتے میں جو ہے نا میں نے آج سوچا کہ کیوں نہ آج اوملیٹ کھایا جائے کیونکہ ویسے تو میں جیم ہی کھا لیتی ہوں مگر آج میرا بلکل بھی دل نہیں چھا رہا تھا جیم کھانے کا میں نے کہا نہیں بھائی اپنا دیسی اوملیٹ پاکستانی اوملیٹ بنانا ہے اور وہ کھانا ہے تو جناب اس طرح میں نے جو ہے یہ زبردست قسم کا اوملیٹ بنایا میرچو سے لبریز اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے اپنے ناشتہ نوش فرمایا اچھا آج موسم جو تھا نا وہ کافی دھوپ یا سنین یہ تھا تو آج میں نے تہیہ کر لیا ناشتہ کرتے وقت کہ آج جو ہے نا مجھے اپنے کچن کی ایک جو کیمنٹ ہے نا اس کو سیٹ کرنا ہے کیونکہ وہ بڑا آوٹ آف کنٹرول ہوگا ہوا تھا بچارہ اس میں سے کچھ چیزیں جو تھیں وہ اوپر رکھی نہیں تھیں کچھ نیچے رکھی نہیں تھیں کافی ڈسٹرب ہوا تھا تو اس کو میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یار اس کو تھوڑا سا فائن کروں تھوڑا سا چیزوں کو سمیٹ کے طریقے سے رکھوں کیا کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں تو یہ سب چیک اپ بھی کرنا تھا اس کا تو وہ جناب میں نے پھر اس طرح کر کے جو ہے اس والے لیکوئٹ سے اس والے اسپریے سے جو ہے سب سے پہلے تو اپنے کیمنٹ کی چیزیں نکال کے ان کے ساری چیزوں کو صاف کر کے رکھا اور اس اسپریے سے میں نے اندر کی جو کیمنٹ تھے ان کی صفائی کری اور یہ جناب اس کے بعد جو ہے میں نے وہ چھوٹی کافز جو تھی ان کو دھو کے ان کو اچھا کر کے جو نا پپو بنا کے ان کو سیٹ کر دیا تھا اب آپ دیکھیں جناب نقشہ تو اتنا کوئی خاص نہیں بدلا مگر ہاں یہ ضرور ہوا کہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی سمٹ گئیں ہم مجھے یہ پتہ لگے کہ کہاں میں نے کیا چیز رکھیے کہاں میں نے کیا چیز نہیں رکھیے پتہ تو پہلے بھی تھا مگر بس یہ تھا کہ کیا کریں تھوڑا سا ڈسٹرپ ہو گیا تھا اس کے بعد جناب کچن میں برطند ہونا جمع ہونا لازمی ہوتا ہے تو وہی کام ہو رہا تھا میری جو ڈش واشر تھی وہ اس وقت فول ہوئی تھی وہ میں نے فول کر کے اور اس کے بعد جو بقیہ برطند بچے تھے وہ میں نے واش کر کے رکھ دیئے موسیقی موسیقی ان کو لینے جانا ہوتا ہے تو وہ میں اس وقت نکل رہی ہیں تقریب میں پانچ بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں ہمیشہ پانچ بجے نکلتی ہوں اور جو ہے ان کو لینے جاتی ہوں جب یہاں پہنچی تو جناب یہاں کا تو سین ہی کچھ اور تھا اور یہاں پر ہو رہی تھی کوئی ریلی جس کی ویسے انہوں نے پوری سٹریٹ کو بلوک کیا ہوا تھا بیس منٹ مجھے جناب یہاں پہ کھڑو کے ویٹ کرنا پڑا اور پھر جا کے یہ راستہ کلیر ہوا ہفتے کا دین ہے اب ہفتے کے دن جو ہے جناب یہ ہوتا ہے کہ آج تو ویسے بھی بڑا سنی ڈے ہے تو آج کچھ پلین ایسا تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم جو ہے امی کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ویکنڈ ہے ویکنڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ کیا کریں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو اممہ کے گھر چلے چلتے جو ہے اممہ کے گھر جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ساتھ رہنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو ٹھیک ہے کہیں جانا نہیں ہے یہ ہی بیٹھے ہیں آرام سے بھی پاپکون وغیرہ لیا ہے کیونکہ میں بیچ پہ ایسی وجہ سے آئی ہوں کہ میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ لوگ جائیں تھوڑا سا پاپکون وغیرہ لیا ہے تھوڑا سا چل ہو جائیں مگر ولوگ جو ہے نا اس کو ضرور اپنے اینڈ تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی جی حضرین و حضرین موسیقی دیکھانا تھا کبھی ہم دیئے سامان ایسا نشا تیرے پیار نے دیا سوچانا تھا خو گئے سپنوں میں ہوں دیکھانا تھا کبھی ہم نے یہ سامان ایسا نشا تیرے پیار نے دیا سوچانا تھا خو گئے سپنوں میں تھسم تھس کے ناظرین اور حاضرین نزوہ ہم چاہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ بھائی موسٹر 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 آپ نے کیا مانگوا ہے لیجن میں نے مانگوا ہے مینی بکٹ مینی بکٹ اور میکسیم بکٹ اور سکس ہارٹنگز اوہ مائی گاڈ موسٹر 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 تو کیا کرنا ہے آپ کو آپ نے سب سے پہلے جو ہے کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ولوگ کیسی لگی اس کے بعد اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس ولوگ کے اختتام پر آپ کے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا تو لائک اور کمنٹ میں ضرور بتائے گا اچھا جناب انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نیکس ولوگ میں جناب پھر حاضر ہو جاؤں گی جب تک کہ لی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات